اباؤس ٹوک لائف کے ناظرین خوش آمدید ناظرین و سامین آج کی ویڈیو میں ہم ان چھے مسائل کا ذکر کریں گے جن کا حل عموماً شادی کو سمجھا جاتا ہے عام طور پر یہ مسائل شادی شدہ زندگی کو بھی متاثر کرتے ہیں اور لڑکا اور لڑکی دونوں کی زندگیوں کو خراب کرتے ہیں تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اباؤس ٹوک لائف کے ناظرین ہمارے معاشرے میں آج بھی اولاد کو صدارنے کے لیے شادی کروانے کو ہی حل سمجھا جاتا ہے ماضی میں یہ رجحان بہت زیادہ عام رہا ہے اگر کوئی نوجوان نشیہ دیگر بری عادتوں میں پڑ جاتا تو والدین اس کی شادی کی فکر شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شادی کے بعد صدر جائے گا یہی نہیں بلکہ کئی مسائل کے لیے آج بھی شادی کو ہی علاج سمجھا جاتا ہے تو ناظرین آئیے آپ کو ہم ان چند مسائل کے بارے میں بتاتے ہیں جن کا علاج آج بھی شادی تجویز کیا جاتا ہے نشیہ کی لط یا اور دیگر بری عادتیں ناظرین و سامین اکثر دیکھا گیا ہے کہ نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والے لڑکے اور کئی بار لڑکیاں بھی مختلف چیزوں کے نشے میں پڑ جاتے ہیں اور والدین ان کی بری روش ختم کرنے کے لیے موثر علاج کی بجائے کوشش کرتے ہیں کہ ان کی شادی ہو جائے کیونکہ والدین کو شاید یہ لگتا ہے کہ ذمہ داریوں کا بوجھ پڑھنے سے بچے صدر جائیں گے اور بعض کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے صدر جاتے ہیں تاہم ہر بار یہ تجربہ کامیاب نہیں ہوتا گھومنے پھرنے کی شکینی ناظرین گھومنے پھرنے اور دوستوں کی محفیلوں میں دیر تک بیٹھنا نوجوانوں کا ایک عام مسئلہ یا عادت ہے اور والدین ہر طرح کی ڈانٹ ڈبٹ اور روک ٹوک میں ناکامی کے بعد گھر سے باہر رہنے والے نوجوانوں کو گھر واپسی کا راستہ دکھانے کے لیے ان کی شادی کی ہی صلاح دیتے ہیں کچھ لوگ تو نئی زندگی کی شروعات کی وجہ سے اپنی عادات تبدیل کر لیتے ہیں لیکن کچھ لوگ اپنی پرانی روش کو شادی کے بعد بھی ترک نہیں کر پاتے اور یہ نئے شادی شدہ جوڑے کے لیے مشکلات کا سبب بنتی ہیں نخر بازی کرنا یا چوزی پن نوجوان میں ہر انسان کسی نہ کسی چیز اور خاص طور پر کھانوں پر نخرے ضرور کرتا ہے اور والدین یہی تانہ دیتے ہیں کہ بیوی آئے گی تو یہ صدر جائے گا اور نخریلے بیٹے کو صدہارنے کے لیے والدین جلد شادی کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناظرین کئی بار تو یہ دعو اُلٹا پر جاتا ہے اور لڑکوں کو نخرے دکھانے کے لیے ایک مستقل فرد میسر آ جاتا ہے اور وہ ساری عمر اس کو کوستہ رہتا ہے لڑائی جھگڑا یا گستہ کرنا اب آسٹوکوائی کے ناظرین کہتے ہیں جہاں چار برتن ہو وہاں ٹکراؤ یقینی ہے اور جہاں نوجوان ہو وہاں لڑائی نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے تو ناظرین کئی نوجوان گھروں میں ہر وقت بات بات پر لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں اور والدین اس کی یہ بری عادت چھڑوانے کے لیے شادی کروا دیتے ہیں ناظرین کچھ لوگ تو بیوی کے ہاتھ میں کمان آنے کے بعد درویہ بہتر بنا لیتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کی یہ عادت آنے والے لڑکی کے لیے بھی مشکلات کا سبب بنتی ہے اداسی اکیلہ رہنا یا تنہائی پسندید کی تو ناظرین جہاں کچھ لوگ نوجوانی میں دوستیوں اور سماجی سرگرمیوں کے شوقین ہوتے ہیں وہیں کچھ لوگ تنہا پسند ہوتے ہیں والدین اپنی ممکنہ کوشش کے بعد نوجوان کو اس کیفیت سے نکالنے میں ناکام ہوتے ہیں اور شادی کا آزمودہ نسخہ آزمانے کی کوشش کرتے ہیں بعض نوجوان تو جیون ساتھی کے مل جانے کے بعد نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں اور کچھ لوگ زندگی کا حصہ بننے والے ساتھی کو بھی اپنی اداسی اور تنہائی پسند رویہ کی وجہ سے پریشان کر دیتے ہیں اور عموماً یہ پھر رشتہ علیہدگی کی صورت اختیار کر جاتا ہے نوکری نہ کرنا یا فارغ رہنا اباوستوطلائف کے ناظرین پاکستان میں بے روزگاری ایک سنگین مسئلہ ہے اور ایسے نوجوانوں کی بھی کوئی کمی نہیں جو اپنی بے پناہ خواہشات کی وجہ سے نوکری کرنے سے انکار کرتے رہتے ہیں والدین کو ایسا لگتا ہے کہ اگر اس کی شادی کر دیں گے تو شاید ہمارا بچہ ذمہ داریوں کی وجہ سے نوکری کرنے لگے گا لیکن والدین یہ نہیں سوچتے کہ جو اکیلہ اپنی ذمہ داری نہیں اٹھا سکا وہ کسی دوسرے یا اولاد کی ذمہ داری کیسے اٹھائے گا اور دیکھا بھی یہی گیا ہے کہ شادی سے پہلے نوکری سے بھاگنے والے کئی نوجوان شادی کے بعد بھی کام کرنے کی زہمت نہیں کرتے تو ناظرین یوں والدین کو بیٹے کے ساتھ ساتھ بہو اور ان کی اولاد کا خرچ بھی خود اٹھانا پڑتا ہے تو اباکسٹر پائیف کے ناظرین یہ وہ چند مسائل ہیں جن کا حل شادی کو ہی سمجھا جاتا ہے لیکن والدین کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آپ کے بیٹے یا بیٹی کی بری عادتوں کے لیے اسی دوسرے کے زندگی کو دعو پر لگانے کی بجائے اپنی اولاد کی تربیت کریں اور ان کی ہر بری خواہش کو ختم کرنے کے بعد شادی جیسے اہم فیصلے کا انتخاب کریں تاکہ کسی اور کی زندگی پر برا اثر نہ پڑ سکے تو اباکسٹر پائیف کے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں ناظرین سامین ہمارا چینل گروئنگ فیس میں ہے اور ہم اپنے کانٹینٹ اور اپنے ویڈیوز کو امپروف کر رہے ہیں تو برائے مہربانی اپنی رائے سے بھی آگاہ کیا کیجئے کہ آپ کو کس قسم کے ٹاپکس اور کس قسم کی ویڈیوز پسند ہیں تاکہ ہم ان ٹاپکس کو بوسٹ اپ کریں اور ان پر کام کریں آپ کی رائے اباوسٹوک لائف کی ٹیم کے لیے حوصلہ افضائی کا باس بنیں گی شکریہ